گزشتہ دنوں تریپورا میں اخلیتوں پر تشدد کے خلاف ناندر شہر میں رضا اکیڈمی کی جانب سے دھرنے اندولن کا انخواد کیا گیا تھا دھرنے کے اقتدام میں عوام میں ایک افرات افریقہ ماحول بن گیا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ حدد پسندوں نے عوام کے درمیان سے پتھرہو بھی کیا جس کے بعد پولیس نے ان پر جوابی کاروائی کی اس کاروائی میں شہر کے کچھ محصوب نوجوانوں پر بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے انہی میں سے کچھ نوجوانوں کی زمانت عدالت نے آج منظور کر لی یہ دیکھیں ناندر اقتوارہ پولیس ٹیشن میں کرائم نمبر 284 ابلک 2021 اس میں جو سیکشن ہے 307-353-333 337-338 323-326 143-147-148-149 اور 188-427 آف انڈین پینل کوڈ ریڈ ویڈ سیکشن ریڈ ویڈ سیکشن 35 اور اس کے علاوہ بومبے پولیس ایکٹ کے جو ہے سیکشن 3 اس کے علاوہ دسٹریکشن آف پبلک پروپرٹی ایکٹ کے کچھ خلم اس میں جو ہے پولیس کی جانب سے لگا کر ایک کرائم جو ہے 284 ابلک 2021 درج کیا گیا تھا اس میں نامزد جو آروہ جو آکیوز ہیں آروہ کی جسے ملزمین کہا جاتا ہے وہ چوبیس جو ہے ملزمین کو جو ہے نامزد کیا گیا تھا جس کے نام ایفائر میں موجود ہیں ایک سے لے کے چوبیس اور اس میں جو اندینٹی فائیڈ جو آکیوز رہتے ہیں وہ چار سو سے پانس سو جو ہے لوگ اس میں ایک شورٹ اسٹوری ایسی ہے پولیس نے اس میں جو ہے فریاد جو دی ہے پی ایس آئی اسد چاند پاشا شیخ انہوں نے فریاد دی ہے کہ یہ دیگلورناکے کا ایک ایریا ہے جہاں پر دیگلورناکہ خوبہ مسجد کے پاس ایک پروٹس مارچ جو ہے رضا ایکیڈمی کی طرف سے رکھا گیا تھا وہ جو ہے تیروپرا میں جو مینورٹیز کے خلاف میں جو زمجادتی ہوئی تھی تو اس کے خلاف میں انہوں نے رکھا تھا ایسا ان کا بولنا تھا اور اس میں جو ہے چار سے پانچ ہزار لوگ ناندیڑ کے یا طرف کی جمع ہوئے تھے وہ جب اس کے بعد میں کچھ شہر پسندوں نے جب وہ جلوس ختم ہوا تو پولیس وین پر پولیس اوفیشلز پر جو ہے پتھراؤ کیا جس میں کچھ پولیس کرمی شدید زخمی بھی ہوئے اور ان کو مار بھی لگا تو اس کے بعد میں جو ہے پولیس نے جو اس میں کاروی کرتے ہوئے فائر کیا جس میں یہ کرائم درج کیا گیا تھا اور پولیس نے اس میں تقریباً دیکھئے 37 لوگوں کو آریسٹ کیا ہے اس میں نیئر آباؤٹ 37 لوگوں کو آریسٹ کیا تھا جس میں سے بعد میں ان کا پی سی آر لیا گیا پولیس کسٹڈی ریمانڈ میں ان کو بھیجا گیا اس کے بعد میں ایم سی آر میجسٹرل کسٹڈی ریمانڈ میں ان کو بھیجا گیا اور بعد میں یہ لوگوں کی طرف سے جو ہے بیل اپلیکیشن کورٹ میں داخل کی گئی تھی بیل اپلیکیشن آروپی کی طرف سے داخل کی گئی تھی جس میں ناندیڑ کے وکیلوں نے جس میں آری بودھین صاحب ایمزیٹ صدیقی صاحب ایڈوکیٹ اگریس خادری صاحب وغیرہ آر بی کامڑے صاحب آر جی پرارکر صاحب وغیرہ انداخل کیا تھا جس میں کچھ بیل اپلیکیشن میں جو ہے کوٹ نے ان کو بیل آفٹر ہیرنگ سرکاری وکیل کا آرگومنٹ اور ہمارا آرگومنٹ سننے کے بعد گرانٹ کیا ہے اس میں سے ونف دا اکیوز کی طرف سے میں نے ایک بیل اپلیکیشن داخل کیا تھا جس کا نام ارو پی نمبر سلمان ہے یادی پی سی آر یادی کے حساب سے سلمان خان اس میں کوٹ نے بیل گرانڈ کیا ہے اور اس میں جو ہے بیل گرانڈ کرنے کے بعد ان کی شوریٹی فرنش کی گئی ہے اور وہ بیل پر رہا اس میں ارو پی کا ایسا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے یہ کیس میں وہ انوسنٹ ہے بے خصور ہیں ان کو جو ہے پولیس نے جو ہے یہ کیس میں فسایا ہے اور ان کا کچھ اس کیس سے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ بہت سے ارو پی کا نام اس میں بہت سے اکیوز کا نام جو ہے فیر میں نہیں ہے اور ان کو on the basis of suspension on the basis of doubt اس کی وجہ سے جو ان کو آریسٹ کیا گیا ہے